ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ہیپی لائف کی کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ کے لائف ایزی ہو جائے گی ہم اپنے لائف کو جتہ زیادہ ایزی رکھیں گے ہماری لائف اتن ہی زیادہ ہیپی ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی یہ نائن ٹپس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جنہیں اگر ہم اپنی دیلی لائف میں یوز کریں گے تو ہماری لائف بہت ایزی ہو جائے گی تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے یہ نائن ٹپس ہیں جنہیں ہم اگر جان لیتے ہیں تو ان کے جریح ہماری لائف میں تھوڑی خوشی آ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کون سی ہیں یہ ٹپس ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مانتے ہیں کہ لائف کو صحیح اور خوشی سے جینے کیلئے بس بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ایسے بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دلیا میرے کا پیسہ ہوتا ہے لیکن لائف کو صحیح لائف صحیح معنی میں ان کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے کمکان میں رہتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں بہت ساری دوست تھے ان کے پاس لیکن پھر بھی وہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں ٹپ نمبر ون ہے بی ار ٹریولر مسافر بنیں گھومنے کے لئے جائیں حالانکہ سہر میں رہنے والے لوگوں کی تلہ میں وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ سہر کی تلہ میں زیادہ کھلی ہوا میں رہتے ہیں سہر میں رہنے والے لوگ کام کے بعد گھر آتے ہیں اور چار دیواری بند ہو جاتے ہیں ہیلتھی رہنے کے لئے ہمیں پرکتی کے آس پاس رہنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کبھی پرکتی کے نزدیک جائیں پرکتی کو زیادہ قریب سے دیکھو گے اس کے ساتھ میں رہو گے پرکتی کو جب قریب سے محسوس کرو گے تو آپ کو ایک الگ ہی خوشی ملے گی اس لئے آپ گھومنے کے لئے ضرور جائیں سیکنڈ ٹپ ہے فیملی پریوار سے جڑاؤ آپ کے لئے پریوار پہلے آنا چاہیے پیسہ اور کام بعد میں آنا چاہیے اگر آپ کے پریوار کے ساتھ آپ کا ہاتھ میں ایک جڑاؤ اچھا ہے تو آپ کا پریوار ہی آپ کے لئے خوشی اور ارجہ کا نیاستھرود بن سکتا ہے اس لئے جب بھی ٹائم لے اپنے پریوار کے لئے سمجھ نکالیں اپنے پریوار کے بزرگ لوگوں کے لئے سمجھ نکالیں بچوں کے ساتھ سمجھ وطیت کریں اپنا من کی باطن سے کہیں ہر ٹپ ہے جوئے لائف کو ایسے جیئے کہ آپ کو اپنی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں دکھائی دیں جیسے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ خوش ہو کے ان سے بات کریں من سے ان سے بات کریں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو خوشی محسوس ہو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی سواد کو آپ محسوس کرو ہر چیز میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے جس کے ساتھ بھی رہیں وہ ساتھ میں رہنے والا بھی آپ کے ساتھ خوش رہے ہیں ہمارا سیکنڈ ٹپ ہے فید ان گوڈ بھدوان میں بھروشہ آستہ آدھیاتم اور ویگیان بیشہ کے دوسرے سے الگ ہیں لیکن کسی بھی چیز میں آپ کی آستہ آپ کو سکاراتمارک نجریہ پیدان کرتی ہے اس لئے بھاگوان میں بھروشہ ہونا بہت ضروری ہے ان میں آستہ رکھیں ہمارا جو فائب ٹپ ہے وہ ہے لیٹریچر سہیت پڑھیں کتابیں پڑھیں کتابیں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں کتابیں ہمیں نہ کیول اجھاس کی اور بھوش کی جانکاری دیتی ہیں بلکہ ان سے مہان لوگوں کی لائف کا انوہ بھی ملتا ہے جو ہمیں کئی سالوں کی محنی سے انہوں نے پرابط کیا ہوتا ہے اور اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑی دیر میں ہی سمجھ جاتا ہے اس لئے خود رہنے کے لئے لیٹریچر کو پڑھیں آپ اپنا جو سیکس ٹپ ہے وہ ہے میوزک میوزک لائف میں ایک خوشی دینے والا ایک بہتری مادیم ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہو میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں بہت میوزک سنتی ہوں مجھے میوزک سننا بہت اچھا لگتا ہے جو لوگ میوزک میں سنتے ہیں یا میوزک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ایک الگی طرف کے ترہ کی لائف کو انجوائی کرتے ہیں ہمارا جو سیونٹھ ٹپ ہے وہ ہے سنسٹیب بھی سنسٹیب سمویدن سیلون ہے جیسے کی پیار دوسری اور رشتے یہ بہت زیادہ سنسٹیب ہوتے ہیں آپ ان کی قدر کریں جو آپ کی پروا کرتے ہیں اور جو آپ کی پروا نہیں بھی کرتے ہیں ان سبھی لوگوں کے لئے آپ کی دل میں ایک سوفٹ کورنر ہونا چاہیے ہمارا جو ایٹھ نمبر کا ٹپ ہے وہ ہے ورک بیلنس ہماری لائف میں اور ہمارے کام کی بیچ میں بیلنس بنا کے رکھیں ہمیزہ جندگی کے چلتے رہنے کے لئے لائف میں مومنٹ ہونا بہت جروری ہوتا ہے اس لئے ہمیں کام جرور کرنا چاہیے جس کے پاس کام نہیں ہوتا ہے وہ لوگ بور ہوتے رہتے ہیں لائف میں کام کی امپورٹنس کو ہمیں سمجھنا چاہیے پوری ایمانداری سے اور لغن کے ساتھ میں اپنے کام کو کرنا چاہیے کام کو جو بھی آپ کام کریں اس میں آپ انجوائے کریں کام کرتے سمجھ کام چاہیے چھوٹا ہو چاہیے بڑا ہو کیسا بھی ہے لیکن اگر آپ کو وہ کام اچھا لگتا ہے تو اس کام کو آپ کرنے میں آپ خوشی محسوس کرو گے اس لئے ہمیں سب وہی کام کریں جو کام کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہو اور جو ہمارا نائنٹھ اور آخری ٹیپ ہے وہ ہے سپورٹ کھیل کول باڈی ہمارے لئے بہت ضروری ہے جب تن ہی صحیح نہیں رہے گا تو من کیا سے صحیح رہے گا تو کھیلنے کودنے سے ہمارے سری میں ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ بنا رہا تھا ہمارا سری اور کھیلنے کودنے میں اپنی خوشی کو آپ تلاش کریں جب بھی آپ بور ہو رہے ہو تو کوئی نہ کوئی اسپورٹس کا یوز کریں یہ کچھ ٹپس تھے جنہیں آپ اپنے لائف میں یوز کر کے اپنے لائف کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کریں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ 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 موسیقی